بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جب بیماریاں آتے ہیں اس کے پیچھے دو علیہ الوہ اسباب ہوتے ہیں یا تو آزمائش اور امتحان ہوتا ہے یا کسی جرم اور اس کی سزا ہوتی ہے کسی غلطی کی کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے ہم اللہ کے بارگاہ میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی سزا نہ ہو ہماری آزمائش ہو امتحان ہو اور اللہ تعالی ہم کو اس چیز سے بچائے اور روایات اور احادیث کے مطابق جب کسی ملک میں کسی علاقے میں وہ واقعی بیمار 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 پھیلتی ہے تو پھر اس سے بچنا پرحز کرنا یہ ہے وہ اس کے بہت تاقید ہیں اس کو پرحز کرنا چاہیے اور بیماری ہے بیماری جو ہے وہ کسی وجہ سے کسی سبب سے بھیلتی ہیں اور اس کے بچنے کے لئے یہ سبب اور وجہ کے پیچھے جانا ہوگا خدا مسبب الاسباب ہے اس کائنات میں سبب کے وغیرے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ کو اس سبب پیدا کرتا ہے اور آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی